بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم میں ہوں آپ کا مزبان آفیس خورم شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ناظرین قوم کی بیٹی ڈاکٹر آفیہ صدیقی کے حوالے سے آج یہاں پر ایک سمینار ہو رہا ہے جس میں مختلف آوارز تقسیم کیے جائیں گے جنہوں نے ڈاکٹر آفیہ صدیقی کے حوالے سے آواز بلند کی ہے کیا وجہ ہے کہ ڈاکٹر آفیہ صدیقی کی رہائی ممکن نہیں ہو رہی جو بھی حکومت آتی ہے وہ سوہان خواب تو دکھاتی ہے لیکن امریکہ کی قید سے ڈاکٹر آفیہ صدیقی کو رہائی نہیں مل رہی ڈاکٹر آفیہ صدیقی کی جو والدہ ہے وہ بیٹی کی راہ تکتے تکتے اس دنیا سے چلے گی ڈاکٹر آفیہ صدیقی کی جو بہن ہے ڈاکٹر فوزیہ صدیقی وہ بھی یہاں پر موجود ہوں گی ان سے بھی گفتگو کریں گے کہ جب وہ آلہ ایوانوں میں جاتی ہیں حکومت کے حکمرانوں سے جب ملتی ہیں تو وہ کیا ان سے بات کرتی ہیں کہ کس وجہ سے ڈاکٹر آفیہ صدیقی کی رہائی ممکن نہیں ہو رہی ڈاکٹر فوزیہ صدیقی کی بہن ڈاکٹر آفیہ صدیقی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جو بہن کی رہائی کے لیے مسلسل جد و جہد کر رہی ہیں صاحبہ مجھے یہ بتائیے گا جتنے بھی وزیرے داخل آئے ہیں آپ کی ہم نے ان کے ساتھ ملاقات دیکھیں انہوں نے آپ کو سوانے خواب دکھائے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں تو کیا وجہ ہے کس فورم پہ آ کر ان کی رہائی رک جاتی ہے یہ تو ان سے پوچھنے کا سوال ہے میں آپ سے گزارش کروں گے کہ آپ جس بھی اس پہ ان کے ایوینٹس کور کرتے ہیں سب کے آپ لوگ ان سے سوال کریں جب مسلسل یہ سوال ان کے پاس جائے گا تو وہ جواب دینے پہ مجبور بھی ہو جائیں گے ان سے ہم کوششن کرتے ہیں وہ بتاتے ہیں کوئی سفارتی ہماری مشکلات ہیں کوئی یہ مشکلات ہیں جب آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے میرے ساتھ ملاقات تو وہ کہتے ہیں وہ ہماری بیٹی ہے وہ ہماری یہ ہے جو سب وہ کہتے ہیں کہ ہم سب کچھ کر رہے ہیں آپ بے فکر رہے ہیں آپ بے فکر رہے ہیں آپ صبر کریں انشاءاللہ ہم کریں گے دیکھیں ہم آ جائیں گے جب آپوزیشن میں ہوتے ہیں ہم آ جائیں گے تو کریں گے یہ نہیں کرتے جب حکومت میں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم کر رہے ہیں جی آج نہیں کل آج نہیں کل یہ کرتے ہیں ٹال مٹول کا کام لیکن آپ لوگ جب پوچھیں گے تو آپ کو صحیح جواب ملے گا دوسری چیز یہ آفیہ صاحب کی جو اس ٹیم صحت ہے لازٹ ہم آپ کی کب بات ہوئی ہے میری اس سے بات نہیں ہوئی ہے لیکن ابھی کل ہی ایک وکیل صاحب جا کے ملے ہیں آفیہ سے کل ہی رات کو ملے ہیں اور انہوں نے یہ بتایا ہے کہ آفیہ زندہ ہے لیکن ظاہر قید میں ہے اور ظاہر اس کی حالت کیسی ہے کیا ہے یہ انہوں نے کہا وہ بات میں پوری تفصیل بتائیں گے مجھے یہاں آنا تھا تو اس لیے میں ان سے اب بعد میں زوم پر بات کروں گی لیکن یہ بات کنفرم ہے کہ وہ زندہ ہے چالیس منٹ وہ آفیہ سے مل کے آئے ہیں کل ہی رات یہ تو بہت خوشی کی بات ہے ہمارے لیے آپ کی والدہ جو بھی تھی وہ بیٹی کی راہیں تکتے تکتے دنیا فانی سے گزر گی آخری الفاظ کیا تھے والدہ کے بیٹی کے لیے میری والدہ نے تو کبھی کسی سے بھی اللہ کے علاوہ امید نہیں رکھی تھی میں کبھی کہتی ہمیں یہ نہیں کر رہے یہ یوں کر رہے یہ اتنے دھوکے ماز ہیں یہ دیکھیں کیا وعدہ کرتے ہیں کیا تو ہمیں مجھ سے کہتی کہ اللہ مر گیا ہے وہ اکیلی نہیں ہے اس کے سینے میں قرآن ہے اور قرآن ہی اس کی حفاظت کرے گا اور جس اللہ نے اس کو ڈالا ہے وہاں پہ وہ اسی اللہ کی بندی ہے جو مجھ جیسی ستر ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہے اس سے امی کا ہمیشہ سے یہی موقف رہے اور امی نے پچھلے دنوں یہ کہا تھا کہ دیکھو فضیع اگر میں چلی بھی جاتی ہوں نا آفیر نہیں آتی تو تو میرا مقام میں اللہ تعالی سے یہی لوں گی کہ جو انبیاء کا شہدہ کا صالحین کا ہوتا ہے اس لیے کہ حضرت یاقوب علیہ السلام کو بھی ان کے بیٹے سے ملا دیا تھا مجھے اگر اللہ نہیں ملا تھا تو میں آفیر میرے لیے اس عجر اور ان مقربین میں شامل کرے گی تم دیکھنا دو صحیح میرا مقام مجھے یہ بڑی تسلی ایک ہفتے پہلے انتقال سے دے رہی تھی ایسے ہی بیٹھی نا مجھے کیا پتا تھا کہ بس اگلے جمعہ کو انہوں نے چلے جانے ہیں آج کی یہ جو کانفرنس ہو رہی ہے ڈکٹر آفیہ صدیقی کے حوالے سے اس کے حوالے سے جو عالی ایوان ہے ان تک آپ کیا آپ میسیج دینا چاہیے دیکھیں جی یہ ٹیم آفیہ کی جانب سے ایک کاوش تھی آفیہ کے ایشو کو دوبارہ سے عوام کے اندر زندہ کرنے کے لیے اور حکمرانوں کو ایک دفعہ پھر یہ کہنے کے لیے اور یہ بتا دینے کے لیے کہ سوئی ضرور ہوگی قوم تھوڑی دن کے لیے لیکن یہ وہ شیر ہے جو اب پھر کروٹے بدلنا شروع کر رہا ہے یہ پاکستانی قوم کچھ بھی ہو جائے بے غیرت نہیں ہوگی بے غیرتی کی زندگی برداشت نہیں کرے گی حکمرانوں تم کچھ بھی کر لو ہم یہ غلامی کا توق اتار کر چھوڑیں گے اس کانفرنس کا مقصد بھی ہے حکمرانوں کو یہ میسیج دینے کا ہے کہ بار بار وعدے کر کے ان کو فراموش کرنا اچھی بات نہیں ہے اور دوسری یہ کہ اگر آپ اتنے غلام ہیں کہ آپ اپنی بیٹی کے سوال بھی نہیں کر سکتے اور امریکہ کے ہر حکم ہر پھوک پہ آپ لبیک کہیں گے تو آپ پوری قوم کو سامنے آ کر کھلم کھلا یہ بتائیے کہ اے میری قوم تم لوگ سب غلام ہو ہم نے تم لوگ کو امریکہ کے غلامی کے توق پہنا دیے ہیں آپ کو قبول ہیں اگر قوم کو تو قوم خاموش رہے گی اور اگر قبول نہیں ہے لیکن کھل کے بتائیں تو سہی بہت شکریہ شکریہ